وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ سلحیت کی وجہ سے ملکی دفاع ناقابی تسخیر ہیں کمانڈ ان سٹاف کالج کوئیٹہ کے دورے میں افسران سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج نے ملک دشمنوں کے مضموم ازائم کو ہمیشہ ناکام بنایا پاکستانی فوج کا سامنا جب بھی دشمن سے ہوا اس نے ایسے نتائج دکھائے جن کا کوئی موازنہ ممکن نہیں آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردوں کو امن و امان کی کوششیں سیبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ بات انہوں نے کور ہیڈ کوارٹس کوئیٹہ کے دورے کے دوران کہی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا وزیراعظم امنان خان نے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کو قابل ترس قرار دے دیا مولانا فضل رحمان پر نام لیے بغیر تنز کے تیر چلا دیئے کہا کہ مخالفین سارے قوم کو دو ڈھائی سال کہتے رہے کہ ملک تباہ ہو گیا معیشت برباد ہو گئی اب ملک مشکل وقت سے نکل رہا ہے تو پھر سے شور مچانا شروع کر دیا ماضی کے حکمنا بادشاہ تھے ان کے گھر عیدیں اور جائدادیں بھی باہر ہیں قائد آزم ریزیڈنسی زیارت میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی کا انحصار تمام علاقوں کی ترقی پر ہے کچھ علاقوں کی ترقی ہوئی باقی ملک پیچھے رہ گیا ولوچستان پیچھے رہ گیا سندھ پیچھے رہ گیا پی ٹی آئی کی اگلی حکومت میں ولوچستان مزید ترقی کرے گا کوشش کریں گے کہ سندھ حکومت کی بھی مدد کرے مولانا فضل رحمان نے حکومت کو ناجائز اور ناکام قرار دے دیا کہا حکومت موجودہ حکومت پانچ دن میں گرے یا پانچ سال میں ہماری جدجہت جاری رہے گی وہی ہمارا حدف ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے سوات اور کراچی میں جلسے ہوں گے عوام میدان میں آئیں گے جو لوگ غلطی کر کے گاڑی سے اترے انہیں نظر سانی کرنا چاہیے آپوزشن کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے پی ڈی ایم گپ شپ کے لیے نہیں بنائی تھی تشکیل کے وقت کچھ چیزیں تحقیق تھیں ہم سے کیوں پی ڈی ایم میں واپسی کی بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا سوال کہا کہ انہوں نے پی ڈی ایم میں واپسی کی خواہش کبھی ظاہر نہیں کی انتخابی صلاحات کو خرشیر شاہ کی رہائی سے مشروط کر دیا کہا یہ معاملہ پہلے بھی خرشیر شاہ دیکھ رہے تھے رہائی کے بعد بھی وہی دیکھیں حکومت نے تین سال پروپاگنڈا کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا عمران خان اگلے سال ٹی وی پر آ کر کہیں گے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا اب عوام اکثریت دیں مسلم نگنون کے رہنمہ رانہ سناولہ کی جیو نے اس کے پروگرام آج شہازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا حکومت اب تک مسلم نگنون کی کارکردگی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ناکام ہے اگلے انتقابات میں یہ الیکشن مہم بھی نہیں چلا سکیں پی ڈی ایم بنی تو حکومت کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں آپوزیشن کے تطر بطر ہونے سے حکومت کو یقیناً فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو اس حالت میں لانے کا ذمہ دار کون ہے حکومت کو بغلے بجانے کا موقع کس زمانت نے دیا ٹیپلز پارٹی کے رہنمہ قمر زمان کائرہ کے سوال جیو نیوز کے پروگرام آج شہازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتو پاکستان سوپر لیگ کب شروع ہوگی فیصلہ نہ ہو سکا البتہ فائنل 24 جون کو کرانے پر سب متفق ہو گئے پی سی بی اور فینچائزز تین ڈبل ہٹ کرانے پر رضا مند میچ براڈکاسٹ کرانے کے لیے درکار ٹیکنیشنز کو ابودھابی سپورٹس حکام کی اجازت سے ابودھابی پہنچانا پی سی بی کو مہنگا پڑ گیا ابودھابی صحت حکام نے بے دخل کر کے ساتھ دن کے قارنطینہ کے لیے دبائی بھیجوا دیا ٹیکنیشنز ٹورنمنٹ کا اہم حصہ ہیں ان کے بغیر پی ایس ایل کا انقاط خطرے میں ہے ذرائع کے مطابق ایونٹ شارجہ بھی منتقل کیے جانے کا امکان پاکستان میں تیار کردہ کرونا ویکسین کی لانچنگ تقریب ایک لاکھ اٹھارہ ہزار خوراکوں کی پہلی کھیپ تیار وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ ایمرجنسی میں انسی اوسی نے اہم کام کیا کرونا میں اسپتالوں کی صورتحال میں کچھ فوری بہتری لائے پہلی لہر کے نسبت تیسری لہر میں اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد زیادہ تھی وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ چین پہلے بھی دوست تھا کرونا کے موقع پر بھی آگے آیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں ویکسین بنے گی چینی صفی نے کہا کہ چینی حکومت ترقی پذیر ممالک کو ٹکنالوجی کی منتقلی کی حوصلہ افضائی کرتی ہے عالمی دارے صحت نے کرونا سے بچاؤ کی چینی ویکسین سائنو ویک کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ڈبلیو ایچو اس سے پہلے سائنو فارم کی منظوری بھی دے چکا ہے کرونا کیسز بڑھنے پر کراچی کے علاقوں گلبرٹ نورت کراچی لیاقت آباد نورت نازم آباد کے مختلف گلیوں میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا متاثر علاقوں میں آنے جانے والوں کو ماسک پہننا ہوگا غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے پر پابندی ہوگی موٹر سائیکل پر ڈبل زواری پر پابندی گھروں میں تقریبات پر پابندی ہوگی چاروں علاقوں میں 127 مریض موجود گھروں میں قرنطینہ میں رہیں گے صحافی تنظیموں نے وفاقی حکومت کا مجاوزہ میڈیا ڈیویلیمنٹ ایتھارٹی آرڈیننس مسترد کر دیا آرڈیننس کو آزادی صحافت پر حملہ غیر آئینی اور ڈریکونین لوگ قرار دیتے ہوئے ہر سطح پر اس کے خلاف مضاحمت کرنے کا اعلان اے پی این ایس پی بی اے سی پی این ای پی ایف یو جے کے دستوری اور برنا گروپس اور ایمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قرار دیا گیا کہ مجاوزہ آرڈیننس میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اس کے خلاف زندگی کے تمام شعبوں سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی ایسے آرڈیننس کے جمہوری معاشروں میں جگہ نہیں نہ گرمی کی لہن، نہ سمندری ہوا کی بندش، نہ آندھی، نہ توفان لیکن کراچی والے بجلی کی بار بار بندش سے پریشان مختلف علاقوں میں بجلی کمپنی دو دو گھنٹوں کے لیے بجلی بند کرتی ہے شکایت پر کبھی وقت تو کبھی میٹر کا اکاؤنٹ نمبر مانگتی ہے لیکن حل نہیں بتاتی گلچنے میمار میں شہریوں کا احتجاج سڑک پر ٹائر جلائے، ٹرافک بلوک کر دی کہ الیکٹرک اکینر کے شہر میں بجلی کے فرہامی بلا تاتل جاری ہے پیک ٹائم پر اکثر ٹرپنگ کے شکایات موصول ہوتی مئی میں سالانہ بنیاد پر انڈے چون فیصد مہنگے ہوئے گھی کی اقیمت بائیس فیصد اوپر چلی گئی چینی اکیس فیصد سے زیادہ مہنگی ہوئی کھانے کا تیل تقریباً اکیس فیصد اوپر چلا گیا بجلی کی اقیمتوں میں تقریباً بائیس فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی رہوہ مالی سال جولائے سے مئی تک مرگی کے گوشت کی اقیمت تقریباً چوبیس فیصد اوپر چلی مہنگائے کا جتنا اندازہ تھا اتنی ہی ہو رہی ہے مالی سال دوزار اکیس میں مہنگائے کے شرح سات سے نو فیصد رہنے کا اندازہ لگایا گیا ذریع شعبے کی بہتر کار کردگی کے سبب معاشری ترقی کا اندازہ تین آشاریاں نو چار فیصد کیا گورنر سٹیٹ بینک رضا باقر کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو کہا توانائی اور کھانے پینے کی اقیمتوں سے مہنگائی بڑھی ہے سپلائے مہنگائی کم کر دے گی حکومت کرونا وبا کے دوران معیشت کو ضروری معاونت پرہم کر رہی ہے روہ مالی سال سٹیٹ بینک کو تین فیصد جی ڈی بی کی توقع ہے ملکی ذر مبادلہ کے زخائط تئیس ارب ڈالر ہے مہنگائی میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن قوت خرید بھی بڑھی ہے بجٹ میں تنخواہ دار دبقے کو بڑا ریلیف ملے گا وفاقی وزیر فواہ چوہدری کا دعویٰ کہا امید ہے کہ اگلے دو سال میں امران خان کی خیادت میں ملک منزل کے قریب ہوگا کرونا کے محاصف پاکستان کی ریکووری نے دنیا کو حیران کر دیا ہے بھارت سمیت کتے کے ممالک اس موزی مرس سے نبردازماں ہیں کراچی کے علاوہ تمام ملک میں کرونا کی شہرہ چار فیصد سے بھی کم ہو گئی نونلی کے صدر شہباز شریف نے پانی کے مسئلے پر سندھ اور پنجاب میں مہاز آرائی کو افسوس نہ قرار دے دیا کہا کہ پانی کی تقسیم حساس معاملہ ہے غیر ذمہ داری خطرنات ہو سکتی ہے وفاقی حکومت اور عرصہ اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں سندھ کے شہروں میں پانی کی کمی پر مظاہرے نیک فال نہیں عمران خان نیازی وفاقی اکائیوں کا اتحاد اور ملکی سلامتی دعو پر نہ لگائیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکینوں کا احتجاج ٹرافک بلوک کر دیا کلس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا شہر روز گزر گئے ڈیرہ حازی خان کے قبائلی علاقے کا الادی گینگ کلس کے ہاتھ نہیں آ سکا راجنپور میں دو مغوی پولس اہلکاروں کو چھٹے روز بھی بازیاب نہ کرائے جا سکا لٹھانی گینگ نے پولس چوکی سے دو اہلکاروں کو اغوا کیا لڑکانہ میں جلوانی اور کٹور قبائل کی کشیدگی ختم کرانے کے لیے جرگا دونوں قبیلوں پر تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا فریقین عدالت میں قائم مقدمات واپس لینے کے پابند ہوں گے جرگے سے متعلق ایس ایس پی کا بات کرنے سے انکار تلکیے جا چکے ہیں خانے وال میں ڈرائیور سمیت گاڑی گڑھے میں جا گئی سیوریش پائک لائن کی لیکج کے باعث زمین دھس گئی تھی کئی گھنٹوں بعد گاڑی کو ایکسکویٹے کے مدد سے نکال لیا گیا مسابقتی کمیشن کی لہور میں پولٹی ایسوسیشن اور ایک پولٹی فارم کے دفتر میں کاروائی ضروری دساویزات تحویل میں لے لیں مسابقتی کمیشن کے مطابق کاروائی کارٹی لائزیشن کے خلاف تحقیقات کا حصہ مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ فلسین کے حوالے سے سیس فائر کی صورت میں ابتدائی کامیابی ملی OIC کی جانب سے پاکستان نے اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کانسل میں قراردات پیش کی مزیر خارجہ سے قطر کے حکمران شاہ خاندان کے رقن و پاک قطر تکافل گروپ کے چیئرمن شیخ علی عبدالل سانی نے بھی ملاقات کی پاکستان میں جاری کاروباری سرگرمیوں کی تفصیلات سے آگاہ کی انیس سو سنتالس کے بعد سے بھارتی معیشت بدترین صورتحال سے دو چار ایک سال میں معیشت سات آشاریہ تین فیصد سکڑ گئی کرونا لوگ ڈاؤن اور آمد و رفت میں رکاوٹوں نے معاشی عداد و شمار منفی کر دیئے بھارتی میڈیا نے ہی موڈی حکومت کے دعوے کا پول کھول دیا کہا کہ پانچ سال سے بھارتی معیشت کی ترقیس و صرفتاری کا شکار تھی بھارتی معاشی منظر نامہ انتہائی مختوش ہے دیکھنے میں یاد آگیا میں بچوں نے مزائی میں کارنٹینہ میں زندگی بہت مشکل ہے پی ایس ایل کے لیے ابو دھابی میں کارنٹینہ کرنے والے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کا بیان کہا کہ خوش قسمتی سے کمرے میں دسویں روز سائیکل مل گئی کارنٹینہ میں انتظامات پر پی سی بی حکام کا شکریہ پی ایس ایل پر سب پرجوش بھی ہیں اور پریشان فنلینڈ کی پولس سے سرکاری خرچے پر ناشتہ کرنے پر فنلینڈ کی وزیر آزم کے خلاف تحقیقات کا اعلان کر دیا 35 سالہ سینہ میرین نے سرکاری قیام گاہ میں قیام کے دوران نہلے خانہ کے ناشتے کے بل کی مد میں عوامی خزانے سے مہانہ 850 یورو وصول کیے جس پر انہیں سخت عوامی ردعمل کا سامنا ہے سوشل میڈیا پر بحث میں عوام نے وزیر آزم سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا کہا کہ رقم واپس کریں استیفہ دیں اور گھر جائیں آسٹریلیہ کی ریاست نیو ساؤت ویلز کے دہائیوں کے بدترین تاؤن کا سامنا ہے چوہوں نے گھاس اور اناج کے فصلے تباہ کر دیں کسان چوہوں کے خوراک اور ٹھکانہ بننے والی فصلے جانائر پر مجبوح دوستو مقت آگیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھئی کرونا ویکسین جو آگئی ہے اور ویکسین کو ہا کرونا کو نہ آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈونکی کینگ کرونا ویکسینیشن کی آگاہی مہم چلانے میں میدان میں آگا